اسلام علیکم اہم قبرہ خان بول انٹرچینمنٹ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چانل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اگر آپ نے سٹار پلیئر بننا ہے تو آپ کو خریدنا پڑے گا بولوالا سکرائچ کار کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی دی اگر ہوتا تو ہم دلور آپ کو بتا دیتے ہیں اور اپنے رشتداروں کو یہاں آکے کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ میچ بھی کر سکتے ہیں ہمارا کوئی بھی ریلیٹی بھی یہاں آیا نہیں ہے نہ میرا نہ ہمارے پروڈیسر ہیں سلمان بھائی ان کے تو الک سے نظر آ جاتے ہیں کوئی بھی نہیں آیا پھر بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آج جو ہماری سٹار پلیئر یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اسی پروسس سے بولوالا سکرائچ کارڈ کے پروسس سے گزر کر یہاں آئی ہیں سو پلیز ویلکم دیکھتے ہیں آج وہ کتنے پیسے ہاں سے لے جاتی ہیں پلیز ویلکم تبصم اسلام علیکم تبصم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ٹھیک آئی ہائی گرلز ہیلو کرو بلو کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ خریہ سے اور کیا ہو رہا ہے آج کل زندگی کیسی گزر رہی ہے سردیوں میں تھنڈ میں بارشوں میں گزر رہی ہے اور بہت اچھی گزر رہی ہے چلیں اچھی بات ہے کیسے گزر رہی ہے اپنے بارے میں کچھ بتائیے جی میں ہاؤس وائف ہوں میری ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں اور میں یہاں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور بھابی کے ساتھ اور اپنے ہزبین کے ساتھ آئی ہوں اور میری یہ جو دو بیٹیاں یہ میری ہیں ایک نے آئی وہ امی کیا ہیں اور یہ جو چھوٹی ہے یہ میری بھتیجی ہے یہ بھتیجی بھی ہو گئی اور کوئی رشتہ دار رہ گیا گھر پہ بلوالے نہیں ابھی تو نہیں ابھی اتنے کافی ہیں اتنے کافی ہیں کچھ کو چھوڑے ٹی وی پہ بھی دیکھنے کے لیے اور بھی لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی تو موقع دیں آپ کچھ کو گھر پہ چھوڑ کریں یا آپ نے اچھا کیا ٹی وی پہ بھی کوئی تو دیکھنے والا ہو آپ پریشان ہو جاتے واقعی واقعی ہم ابھی بھی پریشان ہی ہوئے ماشاءاللہ سارے آپ لے آئی ہیں نہیں ابھی تنا بھی رشت نہیں لگائے کتنے سال ہو گئے پیشانی کو میرے ماشاءاللہ بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے ویری گوڈ ویری گوڈ زبردست اور بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تینوں بھی بچے اسکول جاتے ہیں زبردست ہزمنٹ کیا کرتے ہیں آپ کے یہ اس میں بائی کے شوروم ہے نا اس میں جاب کرتے ہیں آچھا آچھا ٹھیکے تو کیسے گزر رہی ہے فائننشل زندگی ایک کروڑ روپے آنے سے کوئی فرق پڑے گا زندگی پر بہت بہت زیادہ فرق پڑے گا کیا اگر آپ یہاں سے آج ایک کروڑ روپے جیت جاتی ہیں تو کیا کریں گی دیکھیں سب سے پہلے تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی فائملی کے ساتھ عمرہ کروں اس کے بعد میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا گھر لوں گی اس کے بعد میری تین بیٹیاں ہیں تو بھی آپ لوگ کرائی کے گھر میں جی جی اور اس کے بعد جو تین بیٹیاں ہیں میں ان کی ایڈوکیشن اچھی کروں گی اچھا ویری گوڈ چلیں یہ اچھا ہو کیونکہ اکثر یہاں پر لوگ آتے ہوں کہتے ہیں بچیوں کے جہاز کیلئے پیسے جمع کریں وہ تو اللہ ہے نا کیونکہ بیٹیوں کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے اس کی مجھو ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا ہوا ہے آپ کوشش کر لیں اچھی تعلیم دوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اچھا ہی ریزرڈ مجھے دیں گے بالکل ضرور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے تو آپ کے husband یہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جی وہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے یہ بھائی ہیں وہ husband جی وہ بھائی ہیں پروزی husband سے بات کریں السلام علیکم کیا نام ہے سراب کا شہباز نام شہباز سینئر شہباز جنئر ہمارے ہاکی میں سید شہباز شاہ شاہ جی یہ بتائیے گا کہ کیسی چل رہی ہے آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ اگر بیگم یہاں سے ایک کرلو روپے جیت جاتی ہیں تو وہ بچوں کی تعلیم پر لگانا چاہ رہی ہیں ایسا ہی ہے آپ نے تو نہیں کسی کے اتار 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 پکا نہیں یہی ہے نا وہ کنفرم کر رہے تھے آپ ایڈوکیشن پر لگا سکتی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جب ان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ ان کی ہیلپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے سر نہیں جی ناظرین جن کے وجود سے ہماری کائنات میں رنگ ہے پہلے ہم انہیں ویلکم کریں گے ہماری سپیشل چھبیس لڑکیاں اور ہائی گرلز ہائی گرلز یہ والا تھا اب جواب دیں گی بیچاری اس سے پہلے بول نہیں سکتی مسئلہ یہ ہے نا اب کیمرہ ان پر کٹ ہو چکا ہے پراؤ پرلی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم گیم کھیلتے کیسے ہیں اس چارٹ کے ذریعہ آپ کو پتہ چل جائے گا چھبیس بیگز آپ کو یہاں پر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں بھی وہی چھبیس بیگز رکھے ہوئے ہیں جن میں رقم موجود ہے پانچ سو اور ایک کروڑ سے لے کر انہی الگ الگ ہنسوں میں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ کو اس وقت جس بیگ میں لگ رہا ہے ایک کروڑ روپے ہیں وہ بیگ آپ ان میں پاس منگا لیجئے اور جب تک آپ نہیں چاہیں گی وہ بیگ چینج نہیں ہو یعنی اگر آپ کو لگے کہ آپ نے غلط بیگ منگایا اس میں کم رقم ہے وہاں رکھے کسی بیگ میں زیادہ رقم ہے آپ اسے ایکسچینج کر سکتی ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی جب تک بینکر یہ نہیں کہتا کہ بس بینکر کب آئے گا جب پچیس بیگز ہمارے پاس بچ جاتے ہیں انہیں ہم راؤنڈ کی صورت میں کھولتے ہیں ہر راؤنڈ کے شروع میں میں آپ کو بتا دوں گا کتنے بیگز کھولیں گے اس راؤنڈ میں ہر راؤنڈ کے اینڈ میں بینکر کی کول آئے گی اور وہ دے گا آپ کو ایک ڈیل اگر آپ اچھا نہیں کھیل رہے ہیں ڈیل پکڑیں گھر والوں کو لیں گھر جائیں اگر آپ اچھا کھیل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے زیادہ پیسے لے جائیں گی نو ڈیل کریں گیم آگے پڑھائیں کلیر ہے آپ سب سے پہلا کام ملک آزاد ہونے کے کوئی تقریبا چند دن بعد چند دن بعد ہی جو ہے وہ آپ کی بڑے تو پچیس نمبر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے لکی ہے آپ کے حضبان آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے لکی نمبر ہے نہیں یہ تو بتا رہی ہے اس تاریخ کو یہ پیدا ہوئی ہے بس یہ ہی لکی ہے مطلب یہ ہی نا جو پیدا ہوئی ہے پچیس تو یہ آپ کے لئے لکی ہے یا نہیں میرے لکی ان کے لئے ہوگا میں یہی کنپرم کرنا چاہتا تھا کنپرم ہو گیا آپ نے ان کے بات ہی نہیں کنپرم ہو گیا آپ انہوں نے سمجھ لیا ہے سن بھی لیا ہے جواب بھی آئی گیا کنپرم ہو گیا ہے اب ایک کروڑ روپے کا رسک آپ لینا چاہریں گے تو لے لی جیے بھئی آپ کے حضبان شاہ جی تو کہہ رہے ہیں نہیں پچیس تاریخ کو ایک سکھوچ نہیں ہوا آپ مجھے پچیس ہی دیں میں اپنا لکس بھائی چوبیس دیکھ لیں نہیں نہیں پچیس ہی دیں چوبیس دیکھ لیں نہیں نہیں یہ در آگے سے کوئی پکڑ لیں ون ٹو تری پور نہیں نہیں ہرا ہرا پاکولا آسکریم سوڈا نہیں نہیں یلو یلو ڈرٹی فیلو وہی نہیں وہی لائے بھائی پچیس نمبر ان تک پہنچائیے بہت ساری تالیوں میں دیکھیں کتنا اوپر سے بیگ آتا ہے بچارہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ہم اگلی مردم آپ پہلے پوچھ لیا کریں گے کہ کون سا بیگ آپ کو چاہیے اسے ہم یہاں نیڑے نیڑے رکھوا دے گے تینکیو یہ آگیا جی آپ کا ایک کروڑ اور روپیا آپ کے مطابق آپ کے پاس ٹھیک ہوگی ہے جی آپ تیار ہیں آپ کھیلنے کے لیے پہلے راؤنڈ میں ہم کھولیں گے شے بیگ ایک ایک کریں تو بتائیے پہلا بیگ کون سا کھولوانا چاہیں گے کون سا کھولوانا چاہیے کم سے کم اماؤنٹ نکلے جتنے بڑے بڑے اماؤنس رہ جائیں گے اُتنی اچھی ڈیل آپ کو اوفر دی جائے گی سا جی ابھی پوچھے ہیں بھائی آپ پتائیں پینچن کھولے لیں دیکھیں لفٹی نکرا آپ کو بھائی سے پوچھوں گی بھائی 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 اور کیا بھائی لانکرا آپ کا فعل کر دیں بھائی ایک سے چھبیس تک بھائی اس میں صرف پچیس نہیں ہے تو آپ اتنی مہنت نا کریں بتا دیں دن سے میں کہنا چاہ رہا ہوں سکرین پہ ٹھوڑے نمبر واضح کرتے ہیں بھائی بھائی میں بتا رہا ہوں ایک سے چھبیس تک بھائی پچیس یہاں پر رکھا بھائی باقی سارے بھائی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ خوبصور ملائی ہے ے نمبر کھلوے میں امید کیا جان رہا ہے دو لاکھ روپے بہر بہت بہت خوش دو لاکھ روپے گئے اباتی وہ اگلا بیگ آپ کو دے کے ایمید یا وہ بھی فائملی بھی بہترین چلے پہر اگلی بائیس نمبر بائیس نمبر جی شاہ جی بائیس نمبر بائیس نمبر شاہ ہماری بہین کانسیب اچھا ہے وہ اپنے دماغ سے جو کھہلیں گی بہین کانسیب اچھا ہے ہمیں ماشاء اللہ سے شاڑی بیٹھے میں ہے ہمیں یقین ہے ہمیں بہنے کے بھی ساتھ ہیں تو شاڑی سے پوچھنے دو وہ بتانا چاہرہے تھے کچھ مائک میں بولنا ہے 22 نمبر اچھا نمبر ہے اچھا نمبر ہے جی پکا کریں کھولیں بسم اللہ کرگے نمبر 22 بسم اللہ الرحمن کھول دیں 30 لاکھ روپے چلے گئے 22 لاکھ روپے چلے گئے لیکن پھر بھی ہم نے چلے ابھی تو بہت ساری رقم باقی ہے بہت ساری رقم باقی ہے ایک کروڑ تو آپ کے بیگ میں ہے نا چینج تو نہیں کرنا پتھیک ہے پھر بتائیں انگلا بیک چینج کر بھی سکتی ہوں کیوں یہ تو آپ کی ڈیٹ آف برک ہے کہ دل تھوڑا سا تک تک کر رہا ہے کیوں بھائی تو چینج کریں بہورا کپراہ ڈوری ہے وہ سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کسی اور میں ہو کس میں ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ روپے کس میں ہے راکی کے بندن کو نہیں بانا نہیں ابھی تو کہنے کا مقصد جو بہن نے ڈیسائیٹ کیا وہ خود ہی تو ڈیسائیٹ کیا کہہ رہی ہیں کہ چینج کرنا ہے وہ کہہ رہی ہیں انہیں ڈاوٹ ہے کہ اس میں نہیں ہے ایک کروڑ روپے کوئی اور بیگ ہے نہیں وہ سکتا ہے کہ اس میں ہی ہو لیکن ابھی کچھ بتا نہیں سکتی میں نمبر ون کھلوا لوں تو ابھی کھلوا ہے پھر بیگ نمبر ون ہاں نمبر ون کھلوا ہے نمبر ون کھلوا ہے پچیس لاکھ روپے بھی چلے گئے تیس لاکھ اور پچیس لاکھ گئے آپ بتائیے تواسن سائبہ جی ایک چینج کرنا ہے نائی بککہ ایک کروڑ روپے وہاں نہ نکل جائے بیٹ 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 ہاں میں ایک چینج کروں گی سے کیوں پچیس تاریک کو تو آپ پیدا ہوئی ہیں ہاں تو پچیس کا میں دو نہیں لیتی یہ تب مبارک دن ہے نہیں سنیں پچیس کا میں دو ہٹا کے پانچ لے لیتی ہوں تو پانچ پانچ کا کیا سکھ ہے پس ہے نا آپ کو نہیں بتا نا تو بتائیں نا آپ یہاں پر سب بیٹھیں جاننا چاہ رہے ہم فیملی ممبر پانچ ہے نا تو میں پھر پانچ لوں گی اچھا فیملی ممبر کی وجہ سے پانچ فیملی ممبر ہیں تو آپ پانچ نمبر کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے بھئی نمبر 5 یہاں لے آئیے اور نمبر 25 کو واپس وہاں پہنچا دی 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 جہاں یہ تھا thank you یہ آگیا جی آپ کا نمبر 5 جس میں ایک کروڑ روپے ہیں ایسا یہ نا آپ کو بھی نہیں پتا یہ تو آپ کو کیسے پتا کہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے ان بچوں کو بھی نہیں پتا جو کھڑی ہیں سامنے انہیں بھی تو نہیں پتا انہیں نہیں پتا آپ کو کیسے پتا پھر کیسے پتا زب بہت دفا ہوا لیسے پتے ہیں پتے اور بھائے بنائے لگے ہی رکھت لیے انہیں الگی اکیسے پتے ہیں دیدوły ôみ دیدو یوں ہی آگیاں دیدو یوں چیز ملتی ہیں چیز ملتی ہیں داریں روکarmed فراہ تو ملتی ہیں جو چیز ملتی ہیں جو پسкрет ہے میں لگتا تھا مطلب پرانے طریقے اورتھوڈاکس پرانے طریقے اپنا ہے ہم نے سٹون ایج کے زمانے کے بہت اچھی بات پانچ نمبر آئے گیا تو پچیس کھلوا دیں نہیں 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 اسے آپ یہی رہنے دیں پچیس بھی رہنے دیتے ہیں پانچ بھی رہنے دیتے ہیں پھر کیا کون بتائے گا فیملی سے پوچھنا چاہیے نہیں نہیں سولہ نمبر کھلوا ہے سولہ نمبر کھلوا ہے ہم سے یہ بھائی کی ساتھ جاؤں گی نمبر سکسٹین لیزو پنٹ سات لاکھ پچاس ندار یقین ابھی یہ کھوٹا ماں کا ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ امان بھی بہت بڑا لگتا ہے بات ہے اب رہ گئے دو بیک اس راؤنے چاہیں گے ایک ساتھ بتا دے ایک ساتھ بتا دیتے ہیں اور تمہارے کا اچھا ہماری اچھا ہے مٹن کے موسیقے اچھا ہماری اچھا ہے مجرم اچھی انسان ہے اچھا اس کیونے نمبر انہاب وچھوٹر نمبر انہاب وچھوٹر انہابی والا quiاں آئی ہے موسیقا اب اچھا ہمارے انہاب وچھوٹر مطلب ہے حسنہ لہا ستر بھیتری نہیں نکلے نہ بڑے اماؤنٹ دو بار ایک بار بیک چیز ہو گیا اوی مسلانی ابھی تو آر بھی بہت سارے ہیں ابھی بہت سارے ہیں ابھی بہت سارے ہیں ابھی بہت سارے ہیں ابھی بہت سارے ہیں شاہ سات سے پوچھتے ہیں شاہ سات کیا لگتا ہے صحیح 10 اور 24 کھلوائیں بسم اللہ کر کے چلیں بسم اللہ کر کے کھلوائیں ایک مرتبہ پھر نمبر 10 open it نمبر 10 میں جا رہا ہے چارلہ very good number 24 آخری بار پھکھ رہا ہوں کھلواؤں چینز کرنے کا اراد ہے تو کر لیں پکہ چینز کرنا ہے اگر تو کر لیں نہیں تو ابھی کھلواؤں دیتے ہیں چینز رہنے چینز نہیں نہیں ایک چینز نہیں کہہ رہا میں گھروں چینز کرنا ہے چاوڈیس کیلے کھئی اور نمبر کھلوانا ہے تو کھلواؤں لیں آخری بار پھوچھا آخری بار ہاں پھر کھلواؤں گا ورنا number 24 24 24 میں نے 8 نمبر پروں 8 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 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 بہت سارے چانسزیں آپ کے پاس کہ آپ یہاں سے ایک اچھا اماؤنٹ لے جا سکتی ہیں پھر بھی بینکر کیا ڈیل آفر کرتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اگر موڈ ہو ہمارے لگے جائے گا ہمارے لگے 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 ہو کے جی سر آپ کے بس کی بات نہیں ہے بینکر کہہ رہا ہے جائیے گوھل روٹی بنایے اور بتیس لاکھ روپے لے لیدی بتیس لاکھ روپے ابھی مل رہے ہیں آپ نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا میں نے آپ کی بات بات تھا ہماری تو دعا یہ ہے بہت چی بات ہے بہت چی بات ہے بہت چی بات ہے لیکن اگر نہ ملے تو آپ کو لگتا ہے اپ کے بیگ میں ہے 1 کرولو روپے ہو یا نہ ہو لیکن میں دوبارہ باکس چینج کرنا چاہوں پھر سے یہ اچھا ہے میں جب بھی کہتا ہوں یہ چینج کر لیتی ہیں آپ ڈرائیب نہ دیتی ہیں کون سے نمبر سے چینج کریں گے میں اس وقت میں یہ چوہدہ پہ جاؤں گی نمبر پوٹین سانہ کی بٹے سانہ کی بٹے میرے چوٹی بہن ہے نا اس کی بٹے ہے اچھا اچھا چلیں بیری گوڈ ابھی کیک دیکھتے ہیں چوہدہ اگست ہے اس کی چوہدہ اگست ہے ارے واہ کیا بات ہے تو کر منگا لے نمبر پوٹین لائے نمبر پوٹین ان کے پاس پہنچائیے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری بار اپنا بیگ ایکسچینج کر کے چاہہ اسی بیگ کے ساتھ رہتی ہیں یا پھر بدل دیتی ہیں thank you یہ لیجی آپ نمبر پانچ اور جائیے اب آگیا جی نمبر پوٹین تو کیا نمبر پانچ کھلوا دیں نہیں اس راؤنڈ میں کھلیں گے پانچ بیکس دو بیکس آپ نے ایک ساتھ باتا لیں ایک ساتھ باتا لیں ایک ساتھ باتا لیں اچھا گر والا سے پوچھ لیں مشورہ کر لیں بائی صاحب سے پوچھ لیں بائی صاحب شاہدی کے بعد بھی بڑے مداخلت کر رہے ہیں گر کے معاملات میں مائک لے کے باتے ہیں بڑے ہیں نمبر پوٹین بڑے ہیں نمبر پوٹین ہم ان کے مشورے کے بغار کچھ کرتے ہی نہیں شاہدی کھدا ہی ایک طرف جہورو بھای ایک طرف آجاو کسی نے بڑا سوچ سمجھ کے اس رشتے کا نام سالا رہے ہیں صحیح کرے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے صحیح کرے ہیں 15 نمبر پوٹین 15 نمبر پوٹین 2 6 نمبر پوٹین 6 نمبر پوٹین 15 نمبر پوٹین 3 10 5 50 نمبر پوٹین wij 5 наж 5 دس لاکھ روپے چلے گا ہاں چلو کوئی بات نہیں ہم بھی بجا لیتے ہیں بس اب نمبر چھے نمبر سکس ایکسچینج تو نہیں کرنا نمبر سکس نہیں مرضی آپ کی نمبر سکس پلیز اوپریٹ بیس لاکھ روپے بھی چلے گا بیس لاکھ بھی گئے شاہ آپ نے تو میرا نقصان کرا دیا بس نقصان کرا دیا تو کیا ہو گیا اگلے کی پوری زندگی برباد ہوئی ہے شاہ دیکھرے ہیں ایساک لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا تو نقصان کیا ہوگی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہاں کچھ نہیں شاہ چلے کھرے انہوں نے بھائی ساپ نے پچیس لاکھ تیس لاکھ نکلوائے تاں بابی نے کچھ نہیں کہا آپ نے دس لاکھ پیس لاکھ نکلوائے کہہ رہے ہیں نقصان کرا دیا اچھا آپ لڑائی کروائیں گے ہاں لڑائی کروائیں گے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے اچھا چلے آپ اگلا بائی کروائیں گے بیٹا اس میں ہلو ہلو نہ کرو مائک بند کر دیں گے نہیں کرو ہاں اچھا اب آپ کھلوائیں اچھا اب آپ کھلوائیں ایکسینج تو نہیں کرنا نا نہیں با ٹھیک ہے مرضی آپ چار اور ایک بھی پانچ ہی ہوتا ہے چار میں سے ایک گیا تو تین ہو جائے گا آپ کھلوائیں چھبیس نمبر چھبیس نمبر نمبر ٹوینٹی سیکس پچاس ہزار اب رہ گئے آپ کے اس راؤنڈ کے دو بیٹس جو کہ بتانے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانے ہے کہ آپ کھانے میں اچھا کیا بناتے ہیں ملکہ آپ چکے پوچھیں شاہ جی سے پوچھیں گے شاہ جی آپ بتائیں گے شاہ جی آپ پوچھیں گے آپ تو اپنی تحریف تُدھی کر دیں گی شاہ جی بتائیں گے شاہ جی اچھا ہے یہ بناتی ہیں کڑائی جی اچھا ہے اور گوش کی بریانی گوش کی بریانی آرے ہاں چنی کی بریانی بھی دھتی ہے لہرہ چنی کی بریانی نہیں بیف کی بریانی بیف کی بریانی بیف کی بریانی بریانی ہے لہرہ اچھا ہے تو بتائیں گے آپ کیا بناتی ہیں چھا یہ تو انہیں پسند ہے یہ انہیں پسند ہے ناں ہر چیز بناتی ہوں ماشاءاللہ سے ہر دیش بناتی ہوں جب ہر عورت کو یہ گمان ہوتا ہے یہ وہم ہوتا ہے لیکن عورت نے شہر اس لئے دیا ہے کہ انہیں بتا سکے کہ نہیں یہ نہیں ہوا بریانی اچھی آئی ہے اور دوسری وہ کڑائی اچھی آئی ہے اب آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم کون سا کھانے کے لیے آنے پراتھی بھی اچھے بناتی لوگ کتنے عجیب سے عجیب پیڑی میڑے سے پراتھے بناتے ہیں گول پراتھے بنانا اچھا بناتی ہوں میں پائے اور نیاری بنانے والے میں نے کافی سال ہو گئے پراتھے بنانا اصل آرٹ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ یقین مانیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہمیں بھی آج ہی بتhei چلا یاد رکھئے گا یہ بات یاد رکھ لی ام نے پراتھے بنانا اصل کام ہے نیاری اور پائے بنانا نہیں ہے آمیر یاکتلا بائی آپ ہمیچہ تعریف کرتے ہیں نیاری بنانا ایک آرٹ ہے پائے بنانا ایک آرٹ ہے آمیر بائی آج انہوں نے بتایا ہے کہ پراتھے بنانا ایک آرٹ ہے تعلیم ہو جائے پراتھے بنانا ایک آرٹ ہے کیوں کہ آپ دیکھیں پائے بنانے آپ کو شان کا ڈببہ محصر ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو نہاری بنانی ہے آپ کو ڈببے محصر ہو جاتے ہیں آج کل کی لڑکے کو ہر چیز سہولت مل جاتی ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پراتھے بندہ بولتا ہے اچھے ہوں مزیدار ہوں گھی میں اچھے بنے ہوئے ہوں لچے والے ہوں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ نے صحیح کہا یا تو ایک آپ اچھے پراتھے بناتی ہیں یہ دو لوگ اچھے پراتھے بناتے ہیں اور کوئی اچھے پراتھے نہیں بناتا کئی سا لوگ ہے میں نے چھوڑ دیئے میری ماشا اللہ بڑی بیٹی بناتی ہے اچھا ماشا اللہ ایسے بولے نا اب آپ نے چھوڑ دیا یہ کام بس کہانی مک گئی اب دو بیگز رہ گئے اس راؤنڈ کے بتائیے کون سے ٹوائنٹی ون ٹوائنٹی ون اور ٹوائل ٹوائنٹی ون اور ٹوائل اب دیکھیں کیا ہوتا میرے ٹوائنٹ یوں پھر reader ٹوائنٹ یوں پھر siglo ٹوائنٹی ون پلیزھی ٹوائنٹی ایسی ٹوائنٹ thousand ٹوائنٹس Jeremy بشرت دیکھتے ہیں کیا جا رہا ہے پانچ سو بہری گوڈ یہ آپ کے باڑی صاحب کا نام کیا ہے سوہیل محبت سوہیل سوہیل بھائی کتے میں ڈیل ہوئی ہے جیتنے کے کتا پرسنٹ ملے گا سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہو باڑی نے کتے میں ڈیل کیے ہوتا الحمدللہ الحمدللہ پچاس پرسنٹ میری بہین پر سارے ہی گوربان ہاں وہ تو ہے دیل کیتے میں یہ بتاؤ نہیں دیل تو نہیں بڑی خوشیوں سے لے کے آئیے کچھ تو ہے جس کی پردہ دانی سوہیل یہ بہین خوشی سے لے کے آئیے وہ تو اچھی بات ہے اور مجھے آج اس نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے پرکرام تو آپ چلو گے میں اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں آرے ماشاءاللہ تو کچھ پرسنٹ وای کچھ پرسنٹ وای اگر آپ کو کہا کہ اب جانب شبک رائی ہے ماشالاللہ آپ کی خوشی ہے کہ شاہ جو غرف نہیں ہے جو غرف نہیں چاہتا ہے جلس جو غرف نہیں ہے ان کی زندگی در اچھی گزارے ہیں اور ہماری بانجوں کے ساتھ خوش و کرم سلامت رہے ہیں امید یہ مامو خیال دے بات ہے مامو خیال دے بات ہے باتاو اسلام علیکم مالیوں سلام مہک مہہت یہ بتاؤں کشیز آگل چوکلےڈ کولر کھل کمیر کھنک آقرو جن kitten مامو وہی چھو ہوتے ہیں سوهل بھائی جو ماں باب جس چیز کا منہ کر رہا امو وہ چیز لائ کے لیے وہی ماں مامو اچھے ہوتے ہیں یہ تو خرم سوهل بھائی اب دو بیک یہ بھی کھل گئے یعنی ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی موک گیا بینکر کی ڈیل پکڑتے ہیں اگر ڈیل اچھی ہے تو آپ ابھی نکلیں گھر سرنیا بھی ہیں دیسی گھی والے پرانتھے بنائیں چاہے میں ڈوبوڈوبو کے کھانے کا اعتمام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بینکر سے بھی پوچھ لیا تو پڑی ہے تو ہم بھی چلے چلیں گے بھائی ہلو ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی آفر ہے چالیس لاکھ روپے لیں چھونے کے بہت بڑا اماؤنٹ ہے چالیس لاکھ روپے میں کتے پراتھے بنیں گے جتنا آپ چائیں میری چانے نہ چانے سے کیا ہوتا ہے پراتھے بنانے آپ نے چالیس لاکھ لینے آپ کو ہیں تو آپ ہی بتائیں تو میں پیسو سے پراتھے تھوڑی بناوں نہیں تو ایسی یہ آئیڈیا ہے بھائی گفتگو پراتھے چالیس لاکھ میں پراتھے بناتے ہیں گھر مل جائے بندے کو گفتگو پراتھے سے باہر نہیں نکل پاری کیونکہ ابھی تک تاجب ہو رہا ہے کہ ایک انسان پراتھے اچھے بناتے ہیں اچھا آپ گل سے پوچھنے میں پوچھ رہا ہوں بھائی پراتھے بنانے آپ کو جائے گا گھر پراتھے بناسے ایک کو لگ رہا ہے بھائی پراتھے کیونکہ اسے بنانے نہیں ہوتے ہوں باقی سارے کے سارے روز پراتھے بنا منا کے کھاتیں لیکن ہمیں بابی جی نے بتایا کہ پراتھے بنانے ایک ایک ارٹ ہے ٹھیک اسی طرح جیسے جب بھی دعوت ہوتی ہے میں تھنڈا پانی بناتا ہوں واو جبردہ یہ ایک ارٹ ہے تالیاں بنا نا یہ آٹ ہے درمیوں میں ایک نعمت ہے چلیس ہے آپ ہمیں بھی بنا کے پھر پلائیے گا تو بتائیے چالیس لات روپے نہیں سر سوری چالیس لات روپے یہ بھی نو اس راؤنڈ میں کھلیں گے چار بیک دو بیک ایک ساتھ بتائیے آپ مجھے ذرا سر یہاں پہ بتائیے گا کون چارٹ لگاو چارٹ دکھاتے ہیں کیا کیا رہ گیا ہے اور بریک میں ٹائم بھی کافی کام رہ گیا ہے کتنا رہ گیا ہے پہتیس لاکھ بھی ہیں بلکہ پہتیس لاکھ بھی ہیں ایک کروڑ تک کہ یہ چھے بیک ہیں ان چھے میں سے ہی آپ کی جیتنے کی رقم موجود ہونی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بیک میں ان چھے میں سے کوئی ایک اماؤنٹ ہے میں بھی مجھے نہیں لگ رہا آپ کو نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ان چھے میں سے کوئی ایک اماؤنٹ کے بیگ میں ہے پہنتیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ کے بیچ کا کیونکہ انہوں نے تیسری بار اپنا بیگ بڑھلا ہے کیا پتہ پہلے بیگ میں ہوں ایک کروڑ روپے کیا پتہ دوسرے بیگ میں ایک کروڑوں ایک کام کرتے ہیں دو بیگ کھلوانے تو پہلے اور دوسرے نمبر بیڈیو 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 پچیس اور پانچ وہ دونوں کھلوا دیں کیا کہہ رہے ہیں کھلوا لیں آپ کو کیا لگ رہا ہے پچیس اور پانچ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نے دو بیگ مگوائے واپس بھیج دی ہے کیا پتہ ان دو میں سے کسی ایک میں ایک کروڑوں روپے ہوں تو یہ جاننے کے لیے دونوں بیگ کھلوا دیں چیک کر لے دیں باقی لکھ 25 کھلوا کے دیکھو ہاں 25 اور دوسرا اور دوسرا 7 7 25 اور 7 چلیں دیکھتے ہیں 25 اور 7 میں کیا ہے نمبر 25 جو کہ آپ کے پاس گیا تھا اسے کھلواتے ہیں پہل پلیز اپنے کیا اماؤنٹ آپ نے اپنی برث ڈے پر مگایا تھا 10,000 روپے کا کیک کرتا آپ کی سالگرہ نمبر 7 نمبر 7 7 7 میں گئے چالیس لاکھ لیکن ابھی بھی ایک کروڑ باقی ہے اس لے کہیں جائیے گا ہم لے رہیں چھوڑ دا بریک چھوڑ دا بریک چھوڑ دا بریک 8 10 9 10 10 10 ملکم بیک سٹار پلیئر بریک پہ جانے سے پہلے چالیس لاکھ آپ گوا چکی ہیں اب اس راؤنڈ کے رہ گئے دو بیک وہ دونوں بھی آپ نے مجھے ایک ساتھ بتانے ہیں بتائیے کونس ایک تو نمبر فائی نمبر فائی دوسرا اور ایک ٹوئنٹی فور نمبر فائی اور ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور اس سے پہلے بھی آپ نے چوز کیا تھا اور پھر اسے چینج کر دیا تھا نمبر فائی آپ نے منگایا تھا اور واپس کر دیا تھا ابھی انہی کو کھلوا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تھا وہی دو بیک جی اوکے آپ کی مرضی میں پہلے ہی آپ کو چوبیس کھلوانے سے روک چکا تھا دوبارہ میں نہیں بولوں گا سائرہ بچ چکا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وقت ہو گیا ہے ریسکیو سٹار پلیر کا اور آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے ان پانچ لوگوں میں سے ایک شخصیت موجود ہے گیس کریں کون ہوگا مجھے کبرا بہت پسند ہے آپ کو کبرا بہت پسند ہے جائیں آپ کو کبرا دیں لیڈیز ویڈلیمنٹ پلیز ویلکم تکوڑیو بیوٹیفل کبرا خان اسلام علیکم کیا حالاتے کی آج آپ نے میری خواہش پوری گردی آپ جیتوں یا نہ جیتوں میری خواہش پوری گردی انشاءاللہ آپ جیتے گی انشاءاللہ کیسے ہیں کبرا بہت پیریسکیو بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا کیسے چل رہا ہے آپ کا پاکستان ستار کب فنالے دکھا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جل لیکن آپ زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ اوزی اتنے کام ہمارے پاس تو ہمارے پہ شے گی مارے پادئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے آنے سے پہلے دو بیگز انہوں نے چھوز کر لئے تھے پہلے میں وہ دو بیگز کھلو آدھے تھا اس کے بعد آپ انہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو دے دیجئے تمس ساہیوہ چوبیس اور پانچ ٹھیک ہے نمبر ٹوئنٹی فور پلیز اپنیٹ چوبیس میں جا رہا ہے ساہیوہان تکردام ایک ہزار دوبراہ آئی اور آپ کا چوبیس نمبر جو کی رکوایا گیا تھا جس میں ایک کروڑ روپے تھے وہ بدل کے ایک ہزار آپ یہ بات کر رہی تھی وہ آپ نے چینج کروا دیا آئے آئے ہوا کے آگے بھی ایسا ہی ہو آگے بھی ایسا ہی ہو اچھی بات ہے دیکھیں آپ نے غرور کر لیا نہیں غرور نہیں کیا غرور نہیں کیا آپ نے غرور کیا اور اس کی وجہ سے نمبر 5 میں دیکھیں کیا جا رہا ہے بات ہے 60 لاکھ روپے یہ آپ کی حالتی ہے آپ نے کہا ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ میں نے کہا میں اللہ کا نام لیا تھا بالکل بھی نہیں دل میں کھا آپ نے نہیں نہیں کہا ایسا نہیں کہا بہرحال ان کے تو 60 لاکھ چلے گئے دعا ہے 75 لاکھ تو آئی جائیں یا پھر ہم نے حسلہ دینے کے لیے 50 لاکھ کیلئے ورنہ 35 لاکھ تو دلائی جائیں کچھ ایسا ہو جائیں ہاں اتلیس اتنا ہو تو تو بینکر کیا جو آفر آتی اس سے بہلے 40 لاکھ روپے کی آفر آئی تھی انہوں نے منعا کہا 40 لاکھ کی آفر 40 لاکھ کی آفر میرے خیال بات ہے کڑوڑ ہیں کڑوڑ ہیں کڑوڑ ہیں 60 لاکھ بھی تھے وہ ابھی گئے ابھی گئے وہ ابھی گئے وہ اسی لیے میں نے اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اس سے پہلے 40 لاکھ کی آفر آپ کو دی گئی تھی طباسم صاحبہ آپ کی آفر بڑھ رہی ہے 41 لاکھ 20 تھاؤنڈ ایک لاکھ بڑی ہے ایک لاکھ بھی سہزار ایک لاکھ بھی سہزار یہ نہیں ہے لیکن کروڑ بھی ہے ہاں ہے لیکن کب تک رہے گا 5,000 اور 20,000 بھی تو ہیں نہیں نہیں نو جیل ہم گیم کنینیو کر رہے ہیں اس راونڈ میں تین بیکس کلیں گے پہلا بیک کڑوڑا بتائیں گی میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے ایکسچینج کرنا ہے نمبر اگر کرنا ہے تو آپ سوچ لیجئے ایسا نہ ہو جو نمبر وہ بتائیں آپ اسی سے ایکسچینج کر لیں ہاں کیونکہ کبرا جو نمبر بتائیں گی وہ کما ماؤنٹ کا ہوگا ہاں 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 میں چینج کرنا چاہوں گا تیسری بار چینج ہوگا چوتری بار بھی چینج آپ نمبر 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 رجل 5,000 مال جا بات ختم یہاں کبرا کا کام ختم یہ دوسرا بیرام بات تیر اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو نہیں 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 نمبر 18 ہوگی تو پھر 19 بھی کھول دیتے ہیں 19 بھی کھول دیں اوکے 18 19 میں کوئی خاص فرک رہی 19 20 میں فرک ہے پینل کول آپ کی کھلواؤں چلیں بسم اللہ نمبر 19 پلیز اپنے کیا جا رہا ہے پنچس ہزار کیا بات ہے اب میں چاہوں گا کہ اس راؤنڈ کا جو تیسرا بیگ ہے وہ تبصم صاحبہ کوبرا ہی بتائیں میں ہی بتاؤں نہیں نہیں آپ ہی کھولواؤں تینوں کھولواؤں اسے پہلے مجھے بتائیں کہ جو کہا ہوت ہے 19 20 کے فرق کی یہ کوئی اور نمبر کیوں نہیں ہے 19 20 کیوں ہے یہ 19 20 کا فرق اس کیا ہے 18 19 کیوں نہیں ہے یہ ایک دو کیوں نہیں ہے پانچھے کیوں نہیں ہے نہیں نہیں یہ ایکچلی بات ہے 19 20 کی آجز پر ڈراؤنی فلمیں بنتی آئی ہیں کارتی سرد پار سے صحیح نمبر کیوں نہیں ہے 19 20 میں ایک ایسا شخص گزرا تھا جس میں اتنا خاص فرق نہیں تھا 19 20 کی فرق یہ تائم کا رفرنس ہے نمبر کا رفرنس نہیں ہے یہ تائم کا ہے 19 20 یعنی ایک امنٹ کا فرق ہے یہ فرق ہے یہ آپ نمبر کا فرق نہ سنجھے نمبر میں بہت بڑے امانٹ کا فرق ہو ستا ہے ایک ہزار اور ایک کرول کا بھی فرق ہو جائے گا پھار کر șТ zag تو بتائیے 20 کیدار امانے ت Haha نہیں ہم نے ایسا پوچھ رہی تھی نہیں مانا کھلو چاہих تیسرا رنگ نمبر ڈھوسک Mm کھلو دو پکا کھلو دو олог نمبر要 3 لاکھ روپے نیری پڑے بہت بہت بود اور یہ راؤنchte بہت ہی اچھے طریقے سے تف자는 س Douglas Byeب نے کھل لائے ملو کھل ہی بولے گ свой آپ کا یہ راؤنڈ بہت ہی اچھا رہا اور آپ کے چاروں بیگز جو کہ خوفناک اور خطرناک ہو سکتے تھے اگر کھل جاتے تو وہ نہیں کھلے اس کے لیے آپ مجھے کہیئے شکریہ شکریہ کہی نہیں نہیں وہ کہیئے کبرا تینکیو میں نے کبرا کو کہے تینوں بیگز بتاؤ شکریہ جزا کل کوئی بات نہیں آپ کھانے میں کیا چیز اچھی بنا دیئے کبرا اگر آپ کو کوکنگ کا شاک ہو مجھے کوکنگ کا شاک ہے میں کافی چیزیں بنا دیتی ہوں چکن پھلاو اچھا بنا دیتی ہوں میں گرل بابیکی نوملی اچھا بنا دیتی ہوں اور مرینیٹ مرینیٹ ہاں میں وہ ڈببو وارا نہیں کھتی ہوں میں اپنا بنا دیتی ہوں آپ نے بتا ہوں ہاں ہاں کوئی نوٹی بنا دیتی ہوں نوڈبو کیوں بری بات ہے نہیں آپ بتائیں آپ سے کچھ کہیں بابی جو ہے وہ پراتے کچھے بنا دیتی ہے موشہ پراتے لوگاتے ہیں لwuعیو پراتے اور شامی کبابی کہیں نہیں تقریب munشو یہ ہے اس کے نسب میں دیتی ہیں وہ ہم�로 پراتے کچھے گربرم چایا اب بتائیں اب آپ خhem میرے گا 40 مارف چلیش لاغ چلیش لاغ جب میں پراٹھے کے لئے اوپ سکاری کا سکتا ہے آپ کی جنریشن کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ یہ لوگ ہے میں لڑکیوں کے پاس مائک پہنچا ہوں گا آخر یہ مسئلہ ہے رہان مائک لے کر آؤ اور لڑکیوں تک پہنچا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا ساتھ پرابلم کیا ہے؟ آپ کیا ساتھ بناتے ہیں؟ وہ لڑکیوں کے پاس دباتے ہیں؟ آپ کیوں گے لڑکیوں کے پاس مائک پہنچا ساتھ رکھا ہے یہ کیا تم لوگوں کو روٹیاں برانے نہیں آتی ہم لوگ کو آتا ہے ہم لوگ کو آتا ہے ایک منٹ پوری بار ہے آنٹی نے کہا تھا نا کہ مطلب آج کل کی لڑکیوں میں فرق میں تو ان کی آنٹی ہوں نا کیونکہ میری بیٹیاں اسی عمر کی ہیں ہماری امی کی عمر کی ہیں تو آنٹی ہم لوگ جو ہیں وہ اگر فرق دیکھا جائے تو آج کل کی لڑکیوں میں وہ فرق ہے کہ آج کل کی لڑکیاں اپنے پیاروں پر خود کھڑا ہونا چاہتی ہے اب یہ امت کہے گا فرم سر کے پیاروں پر ہم بھی کھڑے ہیں نہیں نہیں یہ اچھا یہ اچھی بات ہے آج کل کی لڑکیاں اپنے پیاروں پر مہنت کش کر رہی ہیں اچھی کہیں لیکن بیٹا آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا ان کے لیے ہر چیز پروائیڈ کی گئی ہے مسالے ہوں ریڈی میٹ ہیں ہر چیز ہیں ہم نے سل بٹوں پر بھی مسالہ پیسا ہے ہم نے بہنے بھی کھانا بنایا ہے بلکل اور جو پہلے کی چیزیں اس کا ٹیسٹی کی چوار ہے بلکل 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 اب بہت بیسک چیز ہے اب بہتاو تم میں اور مجھ میں فرق ہے آن جی فرق تو ہے آپ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس دیں جی اسی لیے کہا بہت بیسک چیز ہے جو ہم جنجر گارلے کی پیس لیتے ہیں بہتا ہے جو باہر سے آجی ہے میں نے ریسنلی ٹرائے کیا ختم ہو گئی تھی میرے گھر پر اور رات کی دو بجے تھے میں نے کھانا بنانا تھا تو میں نے خود کوٹی وہ اس کا جو ٹیز تھا زمین آسمان کا فرق ہے اور میں نے کب سے میں نے خود ہی کوٹنی ہے بلکل سلسل کے بیسک چیزیں جو ابھی پروائیڈڈ ہیں ہمارے لیے لیکن آئی اگری کے فرق ہے ہمیں کیونکہ ہمارے لیے پلیٹ پر ٹی گئی ہے وہ چیز اور آپ کو یہ پہلے سے کرنی پڑی تھی آپ کو یہ پہلے سے کرنی پڑی تھی اچھا وہ وہ خون پہ بتائیں میں کیا اور پھر جب بھابیاں آئیں تو ہماری بھابیوں سے ہم نے سیکھا ہے وہ ٹھیک ہے جنہا اور مجھ سے پہ میری بیٹیوں نے سیکھا ہے گھر میں تعلقات بھی اب سہی ہو گئے ساس کا بھی نام لے دیا ہے بھابی کا بھی نیدیا ہے نہیں ناچھ اللہ سے پہلے سچیں تعلقات بہت اچھ 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 بات ہے بینکر کی آفر کا ٹائم ہو گیا ہے یہ بڑوں سے ہی سیکھا جاتا ہے بہت یہ سیکھا جانا ہے لیکن اب یہ جملہ حدو ہو جائے گا کہ آج کل کی لڑکیاں آج کل کی لڑکیاں کیا ہوں آج کل کی ملڑکیاں نہیں جنرلی سب کے لیے لڑکوں کے لیے یہ چیز پہلے کی گئے لڑکوں کے لیے بہت سے بہت سے بھی بہت سے بھی بہت سے بہت سے بہت پرک ہے اس میں ہماری خلط ہی نہیں ہے ہم دور میں ایسے پیدا ہوئی کہ ہمیں دی گئی چیزیں ہاتے ہمیں یہut حکم ہے بہنکر ہیں کہ بہنس برہن سکتا ہے اب اس لینے اس لینے سکتا ہے وہ بہنسu پراتھے کانے پراتھے ہیں 45 اوال کے لیے 45 اوال کے لیے 45 اوال کے لیے بہنس بہت دلے ایسا بہت دلے آپ سکتے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں لیکن نے احساس دلاغ میکنے کے لیے 20 اوال کے لیے 75 اوال اس لیے اوال کے لیے ہمارے پاس باقی ساری بڑی رکمیں ہیں تو پوسیبیلیٹی اگر آپ دیکھیں تو بڑی رکمیں نکلنے کی بھی ہے اب اگر ہم لیس سے 20,000 اور 75,000 نکال بھی دیتے ہیں پھر بھی پوسیبیلیٹی بڑی رکموں سے نکلنے کی زیادہ ہے تو آپ ایک دفعہ سوچ لیں اس بارے میں کہ کچھ بھی نکل سکتا ہے ایک دفعہ سوچنا ضروری ہے کیونکہ یہ پوسیبیلیٹی اب بڑے نمبر زیادہ رہ گئے تو ان کا نکلنے زیادہ 45 لائک بہت بڑا ماؤنٹ ہے 45 لائک آگے کھینے آگے کھلو نا آگے میں کھی کہہ رہی کی کھلو نا کھلو نا کھلو آگے شاہ جی کہہ رہے ہیں آگے محمد مردہ 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 اگر ہوا گیا ہے اپر آج سے سبسو بابی ہمارے لیے Uptikar بھائی اب ہم آگے کھیلے گے اور اس راؤنڈ میں کھلیں گے دو بیکس بہت ہی تیزی کے ساتھ بتائیے کون سے دونوں آپ نے بتا چاہیے میں بتا ہوں آپ ایک تو نائن نائن دوسرا اور ٹوئنٹی تھری نائن اور ٹوئنٹی تھری بسم اللہ نمبر ٹوئنٹی تھری پلیز اپنے نمبر ٹوئنٹی تھری میں جا رہے ہیں آپ کے پچاس لاکھ پچاس لاکھ چلے گئے پہنٹالیس لاکھ کی آفر پہ کبرا نے بھی آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی میں نے بھی کی لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑے اماؤنٹ سامنے رکھے ہوئے ہوں تو انسان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے اور اس ڈگمگاہت سے آپ نے جو نقصان کیا ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ابھی کھلا ہے پچاس لاکھ کا دوسرا بیگ اس سے بھاری نمبر نائن ویٹ 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 نہیں چینج نہیں ہو سکتا اب نہیں چینج ہوگا اب نمبر نائن پلیز اپنے ایک کروڑ اور پچاس لاکھ ایک ہی چھٹکے میں آپ کے چارٹ سے مٹ گئے آپ کے چٹر لاکھ ہیں اس وقت کافی دیر تک کبرا نے آپ کو سمجھا تو فوراً بند کر رہی تھی بکس انہوں نے بتایا آپ کو تھوڑا سا تھا کہ کھل جا آپ تو پہلی اپیسوڈ کھیل رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ نہیں ہے ٹی بی پہ ہی دیکھا آپ نے وہ یہاں کھڑے رہ کے بیچیوں اپیسوڈ میں جو ہے وہ بتا چکی ہیں لوگوں کو اور ان کی نیچر بھی سمجھ چکی ہیں کہ نہیں یار جب تک بڑا اماؤنٹ ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ دل میں آ جاتا ہے اب بینکر کی آفر آپ کے لیے جو آئے اس بارے میں آپ سوچیے گا ضرور کیونکہ پچھتر لاکھ بھی گیم میں ہیں ہو سکتا ہے آفر آپ کی فیور میں ہو اتنی نہ گے رہے پھر بھی اتنی تیزی نہ دکھائیے گا جتنی تیزی آپ اندکھا دیتے ہیں اللہ اس پون سے جو آفر آئیے نا اس پون سے جو آفر آئیے نا اسے بہت صحیح تا سے کنسیدر کرنا پڑے گا کیونکہ اب کچھ بھی ہو سکتا کہ دبے ہمارے پاس صرف چھے رہ گئے ہیں سبسون صاحبہ اب دبے رہ گئے ہیں ہمارے پاس چھے پانچ وہاں ہیں ایک یہاں سیکنڈ ہائیسٹ آماؤنٹ آپ کے چارٹ پہ ہے پینتیس لاکھ روپے بینکر کہہ رہا ہے پینتیس لاکھ روپے ہی لے لیں اور جائیں گے سوچنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی دیا رہا تھا ہے کیونکہ ہم لے رہے ہیں چھوٹے سا بریک لیکن جب ہم بریک کے بااد واپس آئیں گے تو بینکر کی کنڈیشن یہ ہے اگر آپ نے نو ڈیل کیا سارے دبے کھلیں گے ایک ساتھ see you after a very short break welcome back اگر آپ ڈیل ایکسپٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نو ڈیل کرتی ہیں آپ سے آخری بار پوچھا جائے گا بیگ ایکسینج کرنے کا اگر آپ نے منع کیا سارے بیگز ایک ساتھ بلے گے بتائیے کیا فیصلہ ہے ملا آگے کھیلو پھر کتنے باکس پچے ہوئے ہیں اماؤنٹ کام ہے میرے پاس پانچ ہے وہاں پانچ صحیح ہے آپ کے پاس کون سا بڑکس ہے ٹو نمبر ٹو پینتیس لاک کی آفر ہے اس سے بڑا سرف ایک بیگ ہے پیچتر لاک کا کیا کیے چلیں پیچتر لاک تو ہے پیچتر لاک تو ہے لیکن اگر وہ آیا تو پیچتر لاک تو ہے چھے میں سے ایک پھر آفر یہ نہیں رہی گی پانچ میں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پیچتر لاک کا بیگ ہے نہیں میں تو کچھ بھی ریسک لینا میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ آفر ایسپ نہیں کرتی تو تو ریسک کی بات ہے آفر ایسپ کرتی 35 لاکھ اپنے پاس ہوں گے اگر آپ کے لئے پاس ہوں گے اپنے پاس ہوں گے اپنے پاس ہوں گے اللہ محلی ہے بند کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ کے باگ میں 75 لاکھ نہیں ہے آپ کے باگ میں 50 لاکھ نہیں ہے 50 لاکھ وہاں رکھیں گے آپ درار ہیں مجھے آپ کی مرضی ہے؟ آپ بند کر سکتے ہیں 50 لاکھ نہیں ہے یا تو 35 لاکھ یا 6, 5, 20 50 لاکھ جو بھی ہے دوسرا والا نمبر 75 ہزار ہزار کا پچتر آپ سے نہیں نکلتا لاکھ کا کیسے نکلاتا ہے میں بھول گی میں نے کہا تھا 50 لاکھ آپ نے کہا دیا 55 ہزار کہتے میں پچتر کا چلا جاتا ہے غریبوں کے لئے آپ نے کہا نہیں ہے لاکھوں کے لئے پچتر نکل رہا ہے غریب ہے پچتر لاکھ دوسرا نمبر پچتر لاکھ اور دوسرا نمبر میں یہ سمجھانے کوشش کرتی ہوں کیونکہ یہ کنفرمات ہوں گے کہ 75 لاکھ آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس 20 بھی ہو سکتا ہے 75 ہزار بھی ہو سکتا ہے 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے 6 بھی ہو سکتا ہے اور 35 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ کے باگ میں 35 ہوگا ٹھیک ہے یا باقی سایڈ نمبر ہوں گے اتلیس گارنٹی تو ہے آپ کے پاس 35 دن کرتی ہیں تو یہ لکت ہے آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اگر نہیں تو وہ 1 out of 4 possibilities ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ شاید آپ کو پیسے مل جائے شاید آپ کو مل جائے اگر نہیں تو پھر obviously you don't get that کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائیے کیا کرنا ہے ڈیل یا نوڈیل شاید ملوں ایسا ہی آپ سے معیش ہے کبرا تو اس لکھانا کریں کیوں اللہ حافظ آپ کبرا کک پر موجود ہے نیک صاحب دنیاں بہتر کا حسنا خیال راکھنے اور چلات لکھانے کے بارے میں چلو راکھے جو بارے میں بہتر کیلتے ہیں بہتر کیلتے ہیں بہتر کیلتے ہیں ٹکر پہتر کوئی کبرا کچھ سا بیٹ کھولتا ہے میں بٹا کبرا ک کھولتا ہے آپ کسے سارے بیٹ کھولی گے اب کچھ سا بیٹ کھولتا ہے 3 3 3 3 number 3 open it oh don't don't make that face before you open the bag سترستان ہو جاتی بی سدار بی سدار بی سدار number 13 یعنی آپ کے پاس بی سدار نہیں number 13 please open it number 13 number 13 آپ کے پاس جو نہیں ہے وہ ہے 5 لاگ بی آپ کے پاس نہیں ہیں number 20 open it چھے ناکھ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں 35 لاکھ اور 75 لاکھ ابھی بھی گیم میں باقی ہیں نمبر سیونٹین اوپنٹ 75 ہزار بھی آپ کے پاس نہیں یعنی یا تو آپ کے پاس 35 لاکھ ہے یا 75 لاکھ اب اگر میں جھوٹا تو آپ کے پاس ہوئے 75 لاکھ اگر میں سچا تو آپ کے پاس ہوئے 35 لاکھ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے میں جنرین بندہ ہوں صحیح بول رہا تھا یا جھوٹ نہیں میں اگر آپ جب ورننگ دیتے ہیں تو پھر وہ لگتی بھی یہ دور کی جا کے اس حساب سے سوہل بھائی ان کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے 75 لاکھ 75 لاکھ ہونے چاہیے لیکن ہے 35 لاکھ روپے جو کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن بینکر کی آفر بھی یہی تھی تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ انہوں نے بہت بڑا رسک لیا 20 خال Jonathan 20 خالف بھی میمے 50 خالف بھی επι temos تب جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بے بیٹی کے یاąگ روپے16 mehr وہی ہے ان کے قسمت میں لکھا 35 تھا تو 20 کے بعد بھی یہ تو بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک آپ کے 35 لاکھ جو اینٹا مسا jetzt یہ ہے میں دونی ہے 45 پہ فچار ہم یا بے لیکن اس وقت کروڑ گیم میں تھا کروڑ جب گیم میں ہوتا ہے تو مروڑ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس لیے وہاں پر ہم سمجھتے ہیں صحیح تھا کبرا تینکیو سو مچ آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہمارے ستار پلیئر کے لیے انہیں گائیڈ کرنے کے لیے تینکیو سو مچ آپ اگر یہاں پر نہیں آتی تو ایک پورا راؤنڈ جو انہوں نے کھیلا جس کے بعد انہیں پہنٹالیس لاک کی آفر ملی وہ نہ ملتی کیونکہ اس راؤنڈ کے سارے بیگز آپ نے بتایا تھے تو ایک مرتبہ تبسم اور کبرا کے لیے بہت ساری تالیہ آپ کوئی گانا سنائیں میں آپ گانا سنائیں سنائیں آپ سنائیں میں صرف دانس کرتا ہوں وہ بھی پیسو کے لیے تو ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی اپیزوڈ میں اللہ حافظ